نمشکار میں ہوں دیویندر گاندی اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی بریکنگ دوستو ایک بڑی خبر کی جانکاری دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ جانکاری ہے کرنال لوکصبہ شیطر میں جو حالی میں لوکصبہ کے چناوے ہیں اس کی متگرنہ کو لے کر کے چار بوتھوں کی کمپلینٹ جو ہے کانگرس پرتیاشی دوارہ کی گئی تھی جس میں یہ اروپ لگایا گیا ہے کہ ان چار بوتھوں پر متگرنہ میں یا پولنگ میں گڑ بڑی ہوئی ہے اور ان بوتھوں کی جانچ ہوگی اور یہ کون کون سے بوتھ ہیں یہ جاننا بہت جروری ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھئے کہ یہ کمپلینٹ کیا تھی آپ کو بتا دے کہ دیوینشو بودی راجہ کرنال سے کانگرس کے امینوار وہ دو لاکھ بتیس ہزار ووٹوں سے کرنال سنسلی شیطر کا چناو ہار گئے تھے اس کے بعد انہوں نے چناو آیو کو ایک کمپلینٹ کی جس میں انہوں نے کچھ بوتھوں پر گڑ بڑیوں کا اندیشہ جتایا اور گڑ بڑیوں کا اندیشہ جن بوتھوں پر جتایا گیا ان میں کرنال کا بوتھ نمبر 137 جو کی گورنمنٹ سینئر سکینڈری سکول ہے وہاں پڑتا ہے ریلوے روڈ پر بوتھ نمبر 137 اس کی کمپلینٹ کی گئی اور بوتھ نمبر 181 جو کی شیو کلونی میں شیو جو کی پریم کلونی میں شیو پبلک سکول کے نام سے ہے وہاں پر یہ بوتھ تھا وہاں کی یہ کمپلینٹ تھی اب یہ دونوں چیزیں آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ دراصل ہے کیا دراصل کانگریس پلتیاشی دیوانشو بودھی راجہ کو یہ فیڈبیک ملی کہ بوتھ نمبر 137 میں جو ان کے کارے کرتاؤں نے بتایا کہ اس بوتھ پر ہماری جو پوزیشن تھی وہ زیادہ مجبوط تھی لیکن جب بکسے کھلے یا جب کاؤنٹنگ ہوئی تو کموں بیش اتنے ووٹ نہیں ملے اس بوتھ پر 137 نمبر بوتھ پر جو ٹوٹل ووٹ تھے وہ تھے تیرہ سو چھپن ووٹ پڑے ساتھ سو اٹھارہ اور جس میں بی جے پی کو ووٹ پڑے وہ پڑے چار سو پچاس اور کانگریس کو پڑے دو سو پچاس ووٹ یہ گورنمنٹ سینئر سکینری سکول کا اور ہانسی روڈ کا یہ بوتھ بتایا جا رہا ہے تو اس کی کمپلینٹ کی گئی چناؤ آئیوں کو اور وہ بھی بتائیں گے کی کمپلینٹ کس طرح سے کی گئی اور ایک بوتھ نمبر 181 جو کی شیو کلونی میں پڑتا ہے اس میں ووٹ جو پول ہوئے وہ ووٹ پول ہوئے بی جے پی کو پانسو پچاس اور کانگریس کو دو سو پچاس اس بوتھ پر بھی اس بات کی کانگریس کو امین تھی کہ اس بوتھ پر ہمارے ووٹ زیادہ نکلیں گے جو ورکروں کی فیڈبیک دیویاں شبوتی راجوں کو ملی تو انہیں یہ انہیں اس بات کی اندیشہ تھا انہیں اس بات کی امین تھی کہ ان بوتھوں پر ہم جیت کے نکلیں گے لیکن وہاں امین سے بہت کم ووٹ اور بوتھ نمبر 181 تو ایسا ہے جہاں کچھ دیر کے لیے ووٹنگ مشین بند بھی ہو گئی تھی یہ اسی دن اس بات کی خبر چناؤ آیوگ تک پہنچ گئی تھی اس کے بعد پانی پت کے بوتھ نمبر 18 اور پانی پت کا بوتھ نمبر 48 ان چار بوتھوں کو لے کر دیویاں شبوتی راجہ نے چناؤ آیوگ کو کمپلینٹ کی کیونکہ چناؤ آیوگ نے اس بار یہ پروویجن کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی امیدوار اگر اس کو کوئی گڑ بڑی نظر آتی ہے یا اس کو لگتا ہے کہ اس بوتھ کی متگڑنا دوبارہ ہونی چاہیے یا اس کو کہیں گڑ بڑی کا اندیشہ لگتا ہے تو وہ اس کی جانچ کرا سکتا ہے دوبارہ سے جس بھی بوتھ پر کاؤنٹنگ دوبارہ کرانی ہوگی یا جس بھی بوتھ پر گڑ بڑیوں کا اندیشہ ہوگا اس میں متگڑنا دوبارہ ہونی ہوگی یا جانچ ہونی ہوگی تو پر بوتھ کے حساب سے چالیس ہزار روپے کی فیس پر بوتھ کے حساب سے جمع کرانی پڑتی ہے کینڈیڈیٹ کو تو چار بوتھوں کے لیے لگ بگ لگ بگ دو لاک روپے کی راشی جو ہے چناؤ آیو کو جمع کرائی گئی اسی دن ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ ایک ہفتے میں آپ جانچ کرا سکتے ہو اور یہ جو ڈیٹا ہے یا جو مشینے ہیں وہ پھر ریجرب رکھ دی جاتی ہے کہ ان مشینوں کو کہیں ادھر ادھر نہیں بیجا جاتا وہ سیکیور کر لی جاتی ہے تو بوتھ نمبر 137 کرنال کا اور بوتھ نمبر 181 جو کی شیو کلونی کا اور ایک ہے ہانسی روڑ کا ان بوتھوں پر کمپلینٹ کی گئی ان بوتھوں کی کمپلینٹ کی گئی بھئی یہاں سے ہمیں امینتی زیادہ ووٹ ملنے کی تو اس کی جانچ کی جائے تو چنانو آیوگ نے کرنال لوگ سبا شیطر کو لے کر کے بڑا فیصلہ لیا ہے اور چار بوتھوں کی جانچ کے آدیش دے دیا ہے اب ان چار بوتھوں کی جانچ ہوگی کاؤنٹنگ ہوگی ان کی دوبارہ اور جو بھی الیگیشن دیویانشو بدی راجہ کی طرف سے ان بوتھوں کو لے کر کے لگائے گئے ہیں ان بوتھوں کی پرتال ہوگی کیا ان کے عاروپ صحیح ہیں ہو جائے گی اور پھر چنانو کو بھی چنوٹی دی جا سکتی ہے کیونکہ اگر اگر مشینوں میں گڑبڑی کی بات سامنے نکل کر کے آگئی تو پھر چنانو کو بھی چنوٹی دینا سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ پہلے چیک ہوگا کی ایک سو سینتیس نمبر بوٹ پر کی ٹوٹل ووٹ پول کتنے ہوئے تھے اور کانگریس کو کتنے پڑے اور اس کی کروس چیکنگ ہوگی جو بھی ٹیکنیکل ٹیم ہوگی چنانو آیوگ کی یا دیویانشو بودی راجت جو اپنی طرف سے اپنا پخش اس میں رکھیں گے تو وہ ایک ترہی سے پڑتال ہوگی ایک ترہی سے چنانو آیوگ کی جوریڈکشن میں تو وہ چنانو آیوگ تیہ کرے گا کی اس میں گڑبڑی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر پراتمک درشتی سے یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ اس میں گڑبڑی ہوئی ہے تو ایک بڑا معاملہ ہو جائے گا اور کرنال لوگ سبا کے چنانو کو لے کر کے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اگر اس میں کوئی گڑبڑی نہیں پائی گئی تو ایک سیمپل سی جانچ ہوگی اور جس جانچ کے بعد یا تو کلین چٹ دے گا چنانو آیوگ کی نہیں اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی یا پھر یہ ہوگا کہ ہاں اس میں کچھ دکھتے تھیں اس مشینوں میں کاؤنٹنگ میں کچھ گڑبڑی ہوئی ہے اگر گڑبڑی ہوئی تو نشچی طور پہ یہ معاملہ پھر بڑی عدالتوں میں جا سکتا ہے اور کرنال کے چنانو کو لے کر کے ایک بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے فیلحال چنانو آیوگ نے جانچ کے عدیش دی ہیں اب چنانو آیوگ کے ان جانچ کے عدیشوں کے بعد ان کے چار بوتوں کی پانی پت کے دو بوت اور کرنال ویران سبا شیطر ہے جو پانی پت ویران سبا شیطر شہری ہے اس کے دو بوت اور کرنال ویران سبا کے دو بوتوں کی مت گھننا دوستو دوبارہ ہوگی مت گھننا ہوگی پولنگ دوبارہ نہیں ہوگی اور اس میں اگر کوئی گڑبڑی پائی جاتی ہے تو یہ ایک گمبھیر ویشی ہو جائے گا اور پھر نشچی طور پر یہ معاملہ پھر اوپری عدالتوں میں جائے گا اور پھر یہ دیش کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کی کیونکہ ای وی ایم پر پھر سے سوال کانگریس نے اٹھائے ہیں کانگریس پرتیاشی نے اٹھائے ہیں ان کے پاس کیا بیس ہے کیا آدھار ہے وہ انہوں نے چناؤ آئیوگ کو بتا دیا دراصل آپ کو دوبارہ سے بتا دیں دوستو کہ جو ایک سو سینتیس نمبر بوت ہے وہ گورنمنٹ سینئر سکینڈی سکول ریلوے روڈ میں پڑتا ہے اس کو لے کر کے وہ ہانسی روڈ کی ووٹر اس میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو کانگریس امید وار کو امید یہ تھی کہ اس بوت پر ہمارے ووٹ بی جے پی کے امید وار سے زیادہ نکلیں گے لیکن بی جے پی کے امید وار کو یہاں ساڑھے چار سو ووٹ ملے کانگریس کو یہاں دائی سو ووٹ ملے جو بات ان کو حجم نہیں ہو رہی جو بات ان کو پچھ نہیں رہی دیویانشو پودی راجہ نے ابھی ابھی سے باتشک میں منع کہ ہم نے یہ چناؤ آئیوگ کو اس دن کر دی تھی کیونکہ چناؤ آئیوگ نے پہلی بار یہ جو ہے پروویجن دیا تھا کہ آپ شکایت کر سکتے ہو پر بوت کی اگر آپ کو شکایت کرنی ہے تو چالیس ہزار پر پلس اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی کے ساتھ آپ کو کمپلینٹ کرنی ہوگی اور وہ پیسے چناؤ آئیوگ میں جمع کرا دیے گئے تو اس کے آدیش چناؤ آئیوگ نے جاری کر دیے ہیں اب ان دو چار بوتوں کی دوبارہ سے انکواری ہوگی جانچ ہوگی ان مشینوں کی تب سکتی صاف نکل کے آئے گی کہ یہ جو کانگریس کا اندیشہ جو ہے یا کانگریس کے کینڈیڈیٹ کا اندیشہ وہ صحیح ہے یا گلت ہے یہ پتہ لگے گا جب ان چار بوتوں کی متگنہ جو ہے وہ دوبارہ ہوگی تو دیکھتے رہیے ابھی ابھی بریکنگ اس قبر کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس اپڈیٹ سے واقف ہو پائیں کل یہ اخباروں کی سرکیاں ہوں گی اور ایک فریدہ باد سے بھی اپڈیٹ ہے کہ فریدہ باد میں بھی اسی طرح کی شکایت کی گئی ہے فریدہ باد کے بھی کچھ بوتوں کی جانچ ہوگی اور کیونکہ فریدہ باد اور کرنال دونوں لوگ سبا سریٹوں سے باجپا اچھے مارجن سے جیتی ہے دیکھتے رہیے ابھی بریکنگ نمشکر جائیں جائے بھارت